نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے برین ڈرین ایک سنگین مسئلہ کولم نگار ہیں ڈاکٹر مجزہ اختیار بیگ اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org معاشی ابتری بے روزگاری مہنگائی معاشی اور سیاسی ادم استحکام کی وجہ سے دو ہزار تئیس میں پاکستان سے بیرون ملک جانے والے افراد کی تعداد میں چار گناہ اضافہ ہوا ہے بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار سے زیادہ پاکستانی روزگار حاصل کرنے کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے ہیں جو دو ہزار پندرہ کے بعد پاکستانیوں کی بیرون ملک سب سے بڑی منتقلی ہے دو ہزار پندرہ میں بھی ملک میں غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال کے باعث نو لاکھ سینتیس ہزار سے زیادہ پاکستانی اپنا ملک چھوڑ گئے تھے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار تئیس میں ملک چھوڑ کر جانے والوں میں تین لاکھ چھاسی ہزار مزدور جبکہ تقریباً پانچ لاکھ پاکستانیوں کا تعلق انرمن کیٹیگری سے تھا یہ بات تشویشناک ہے کہ ملک چھوڑنے والوں میں پروفیشنلز اور عالی تعلیمی افتہ افراد بھی شامل ہیں جن میں آٹھ ہزار پانچ سو انجینئرز سات ہزار پانچ سو اکاؤنٹنٹس تین ہزار پانچ سو ڈاکٹرز اور ایک ہزار چھے سو ٹیچرز شامل ہیں بیرون ملک جانے والے افراد میں ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ افراد سعودی عرب دو لاکھ تیس ہزار افراد یو اے ای چھپن ہزار افراد قطر اسی ہزار افراد امان اور دیگر خلیجی ممالک جبکہ اکیس ہزار افراد ملائشیا پانچ ہزار افراد رومانیا چار ہزار پانچ سو افراد عراق اور تین ہزار افراد یونان منتقل ہوئے اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ملک چھوڑ کر جانے والے افراد کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار اور دو ہزار بائس میں دو لاکھ پچیس ہزار تھی جس میں گزشتہ سال دو ہزار تئیس میں چار گناہ اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار ہو گئی جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے تجزیہ نگاروں کے مطابق ساٹھ فیصد باصلاحیت اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ملک میں بے قدری بے روزگاری اور مہنگائی ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے کچھ سال پہلے آلہ تعلیم کے لیے ایک سو بتیس طلبہ بیرون ملک بھیجے تھے جن میں سے صرف پچاس طلبہ پاکستان واپس آئے ہیں جبکہ معاہدے کے مطابق ان سب کے لیے واپس آ کر پانچ سال اپنے ملک میں خدمت سر انجام دینا ضروری تھا آلہ تعلیم یافتہ ہنرمن افراد کے ملک چھوڑ کر جانے کے وجہ سے ملک میں اچھے اور قابل ڈاکٹرز برین ڈرین یعنی باصلاحیت افراد کے ملک چھوڑنے پر کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان باصلاحیت آلہ تعلیم یافتہ افراد کا بیرون ملک روزگار کے لیے جانا ملکی معیشت کے لیے بہتر ہے ان کے مطابق اس وقت پاکستان میں چونتیس فیصد گریجویٹس بے روزگار ہیں برین ڈرین کا لفظ ہم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب ان ہنرمن افراد کے جانے سے ہمارے ملک میں ان کی قلت ہو جائے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں بلکہ ہمارے پاس سرپلس ہنرمن افراد موجود ہیں جو بیرون ملک جا کر پاکستان کے لیے ترسیلاتی ذر بھیجتے ہیں جس سے نہ صرف ان کے خاندان کے افراد کا میار زندگی بہتر ہوتا ہے بلکہ ملک کو خطیر ذر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے جو گزشتہ سالوں میں بڑھ کر ملک کی مجموعی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ تیس ارب دولرز سالانہ تک پہنچ گیا ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملک سے محبت اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے آداد و شمار کی مطابق انیس سو اکتر سے دو ہزار بائیس تک ملک سے اکسٹھ لاکھ سے زیادہ افراد روزگار اور بہتر مستقبل کی غرض سے بیرون ملک منتقل ہوئے ہیں جن میں اٹھاسی فیصد یعنی ترپن لاکھ افراد ہنرمند پروفیشنلز تھے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق میڈیکل کی شعبے سے تھا ان میں تریسٹھ فیصد ڈاکٹرز چھبیس فیصد نرسے اور بارہ فیصد فارمس شامل تھے ان میں سے زیادہ تر افراد کو انیس سو نوے سے دو ہزار تیرہ کے دوران ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال اور دہشتگردی کے وجہ سے ملک چھوٹ کر جانا پڑا تاہم بیرون ملک جا کر ان تعلیم یافتہ ہنرمند افراد نے پاکستان کا نام روشن کیا ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بائیس سے بیرون ملک جانے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ ملک میں سیاسی ادم استحکام مہنگائی اور بے روزگاری ہے ان میں سب سے زیادہ افراد سعودی عرب میں باسٹھ فیصد پانچ لاکھ چودہ ہزار نو سو نو افراد دوسرے نمبر پر یو اے ای میں سولہ فیصد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو ستتر افراد اور تیسے نمبر پر اومان میں دس فیصد بیاسی ہزار تین سو اسی افراد شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستانی کوئیت قطر اومان بہرین جنوبی افریقہ ملائشیا برطانیہ امریکہ جاپان چین برونائی جرمنی اور دیگر ممالک میں بھی منتقل ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد اسلام آباد سے دس فیصد لاہور سے آٹھ فیصد اور کراچی سے پانچ فیصد افراد شامل ہیں پاکستان سے بیرونے ملک منتقل ہونے والے یہ افراد ہمارے ملک کے لیے یقیناً برین ڈرین ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے ملکی وسائل کو استعمال کیا لیکن مواقع نہ ملنے کے باعث انہیں بیرونے ملک منتقل ہونا پڑا اگر ملک میں امن و امان کی بہتر صورتحال سیاسی استحکام روزگار کے مواقع اور بہتر مستقبل کا تحافظ محسر ہوتا تو یقیناً یہ افراد بیرونے ملک جانے کے بجائے ملک میں اپنے والدین اور اہل خانہ کے ساتھ رہنا پسند کرتے میری حکومت اور پولیسی میکر سے گزارش ہے کہ وہ آلہ تعلیمیابتہ پروفیشنلز کے انخلاق روکنے کے لیے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کریں بسورت دیگر برین برین سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا جو پاکستان کے مستقبل کے لیے مزید نقصان دے ثابت ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی